موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج ہم کچھ کے مصر اولیاء مطلب ہم اکثر اولیاء اکرام کی جہارت کرنے ہر درگاہ پہ جاتے ہیں آج ہم کچھ کے ٹور پہ نکلے ہیں اور ابراسہ کے جانب نکلے ہیں تو آج ہم پہلی بار کوٹھارا کی سرزمیت پہ ایک اللہ کے محان والی ہے اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہماری پوری ٹیم ہے دوستو اکثر ہم سب ساتھ میں ہی جاتے ہیں میرے ساتھ کاؤسر علی باپوے آون علی ہے پھر سمدھ ارفہ بھورا ہے پھر احمد ہے پھر کاسیم ہے اور کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ چلنی پائے تو ہماری پوری ٹیم ساتھ میں ہوتی ہے الحمدللہ اور ہم سب دوست ملکے اولیہ اکرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں لوگ پھوچھتے ہیں کہ اولیہ کی بارگاہ میں آپ کو کیا ملتا ہے آج میں آپ کو ایک ثبوت دکھاؤں گا لاشٹ میں انشاءاللہ پورا ویڈیو دیکھیں ایک بندے کو کیا ملائے وہ بھی ہندو سماس سے انشاءاللہ آپ ویڈیو دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا کیا ہے چلیں ہم درگاہ شریف کے اندر جاتے ہیں اور ہماری پوری ٹیم ہے ہماری ساتھ رمزو بھائی بھی ہے تو آج ہم حضرت برکسہ عرفے جنگ پیر رحمت اللہ لے کی درگاہ پہ پہنچے ہیں آپ کی درگاہ شریف ہے کوٹھارا کے اندر ہے اور کوٹھارا جو ابراسہ میں پڑتا ہے تو یہ کچھ کے اندر ہی ہے پورا علاقہ آپ دیکھ رہے ہو بہت خوبصورت ہے یہ ایک جو کوٹھارا گاؤں ہیں اس کے اندر ہی ہے یہ درگاہ شریف ہے تو اندر جا کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوستو یہ جو اللہ کے ولی ہے نا ان کی بہت ساری کرامت ہے لیکن آج ہم آپ کو ان کی کرامت کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں نہیں بتائیں گے اگلا ویڈیو بتائیں گے کیونکہ آپ ان کا ویٹ کریں اس لیے آج ہم آپ کو ایک اسی بات بتائیں گے اور ایک ثبت کے ساتھ بتائیں گے انشاءاللہ تاکہ آپ کو بھی بتا چلے کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانا ان سے نسبت رکھنا اور ان سے محبت رکھنا کیا پھل دیتا ہے اور کیا مطلب ان کی محبت ہماری زندگی میں کیا اثر کرتی ہے انشاءاللہ آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے آپ درگاہ کی زیارت کریں اور ہو سکت درود پریں دوستو ابھی ہم ہم حضرت برکت ساورف زنگ پی رحمت اللہ علیہ کی مزار شریف پر سلامی کرے کہتے ہیں نا جب کوئی چیز ہم دل سے مانگے تو وہ مل جاتی ہے تو ہم نے ان بزرگ کے بارے میں سنا تو تھا مگر ہم جانا چاہتے تھے کہ آپ کی کوئی جندہ کرامت ہو تو اگر ہمیں وہ پتا چل جائے تو بہت اچھا ہو تو جب ہم درگاہ کے اندر سلامی کر کے جب باہر نکلے یہ حضرت کی یہ بھی ایک زندہ کرامت سمجھ لو جب ہم درگاہ کے باہر نکلے ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ان اللہ کی ولیوں کی کوئی کرامت مل جائے کہ ہم آپ تک پہنچا سکے تو بس ہمارا یہ ارادہ تھا ہم درگاہ کے باہر نکلے تو ایک میسوری سماس سے ایک بھائی تھے جو ہندو سماس سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ بھائی ہمارے پاس آئے بھولے آپ کو کچھ کام وہ تو بتائے تو ہم نے کہا نہیں کام تو نہیں ہے ابراسہ کے جانے لانگوں پھر دادی سمری پہ جا رہے ہیں تو ان کو پورا بتایا تو اس نے بتایا کہ یہ جو جس درگاہ پہ آپ آئے ہونا یہ اللہ کے بہت برے ولی ہے یہ جو اللہ کے ولی ہے جن کا نام ہے پرکسہ رحمت علالہ تو یہ بہت برے اللہ کے ولی ہے انہوں نے بتایا کہ کبھی میرے پاؤں میں چمپل پہنے کے لیے میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں چمپل خرید ہوں پھر اس اللہ کے ولی کی نگاہ ہوئی آج آپ میرا گھر دیکھیں عالی سان مکان ہے یہ سب کچھ جو بھی مجھے ملا ہے اس اللہ کے ولی کی دعاوں سے ملا ہے دوستو یہ تو دیکھو ہندو سماد سے ہیں اور ان کی اتنی محبت ہے اللہ کے ولیوں سے اللہ کے ولی نے ان کو سب کچھ عطا کر دیا اگر کوئی بھی بندہ کسی بھی درم کا ہو اگر بزرگوں کے پاس جائے گا تو یقیناً ان کو فیض ملے گا اللہ کے ولی ہمیں صاحب میں کہتا ہوں کہ سمندر کے مثل ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی آئے وہ ضرور فیض پاکے جاتا ہے اسلام علیکم دوستو آج ہم آئے تھے کوٹھارا کی سرجمی پہ تو آپ جو میرے پیچھے دیکھ رہے ہو حضرت برکستار رحمت اللہ علیہ عرف جنگ پیرس کے نام سے یہ مشہور درگا ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے دوست لوگ بھی آئے تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے چلیں گے میرے ساتھ ہے ہونہ لیے پھر پتھان بھائی ہے اس کے بعد ہمارا بھرا بھائی تو ابھی ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ بھرا بھائی کہاں جا رہے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں دادی سمری درگا پہ دادی سمری کی جو درگا ہے وہ درگا کے بارے میں آپ کو کچھ پتا ہے نہیں پتا ہے جی مجھے کچھ پتا تو نہیں ہے لیکن میں وہاں سے ملاؤں مطلب وہاں سکھا گی تھی اچھا تو بھرا بھائی بتا رہے کہ ان کے والد کے گھر پہ اولاد نہیں ہوتی تھی تو دادی سمری پہ منت رکھی تھی تو اس کے بعد یہ بھورے کا وہاں پہ جنم ہواتا ان کا نام تو سمد ہے مگر ہم ان کو پیار سے بولتے ہیں بھورا موسیقی